بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اس کے اندر بہت تحمل سے بنای جاتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہم اپنی ریسپی میں نے ایک مٹی کی ہانڈی لیے اور اس کے اندر ایک بڑے سائز کی پیاس چاپ کر کے ریٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون اڈرگلسن کا پیسٹ میں نے ڈیڑھ کلو گوشت لیا ہے بڑی بوٹی میں کٹوایا ہے اور ران کا لیا ہے چھوٹی بوٹی میں اس لیے نہیں کہ اس کو دیر تک پکاتے ہیں ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا گوشت بوٹی زائقے کا بنتا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ساری چیزیں اس میں سون کے ہم چڑھا دیں گے بس ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے ریٹ چلی پاورڈر لیا ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون دنیا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون میں حلدی پاورڈر ایڈ کیا ہے حلدی اس میں زیادہ پڑتی ہے سالٹ ایک آرڈنگ تو ٹیسٹ دو کپ بھر کے میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ میں نے اس میں کھی لیا ہے آپ چاہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کا کھی میں اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ آتا ہے اصل جو چینیوٹی کننہ بنتا ہے وہ گھی میں ہی بنتا ہے تو میں بھی یہاں گھی میں ہی بنا رہی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس میں بس اس کو مکس کر کے اب ہم اس کو پہلے ہائی فلیم پہ چڑھا دیں گے جب کھول آ جائے گی تو اس کو ہم تھرٹی ٹو تھرٹی فائی منٹس کے لیے بلکل سلو فلیم پہ لگا دیں گے اس کا ذائقہ یہ ہی آتا ہے کہ دھیمی دھیمی آج پہ بنتا رہتا ہے پکتا رہتا ہے بہت ٹیسٹ آتا ہے لوگ اس کو لکڑی کی چولے پہ بناتے ہیں یا تندور پہ اس کا ذائقہ بہت ہی الگ ہوتا ہے آپ کے پاس اگر اس چیز کی ایسی کوئی چیز اویلیبل ہو تو ضرور آپ اس میں بنایئے گا یہ دیکھیں کھول آ گئی ہے اب ہم اس کو تھرٹی ٹو تھرٹی فائی منٹس کے لیے بلکل سلو فلیم پہ ڈھکے رکھ دیں گے دیکھیں ہمارے تھرٹی منٹس ہو گئے ہیں اب میں اس کو چیک کر لیتی ہوں گوش ہمارا ہاف ڈن ہوا ہے اس وقت اب اس سٹیج پہ ہم آٹا ایٹ کریں گے دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے حلدی اس میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کا کلر بہت زبردست آتا ہے میں نے دو ٹیبل سپون دیکھیں آٹا گھول کے رکھائے اس کو اچھے سے گھول لیجئے گا تاک اس میں کوئی لمس نہ ہو ورنہ سالن میں بہت بورے لگتے ہیں وہ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ایٹ کریں گے اور اس کے اندر اچھے سے جلدی مکس کر لیں گے تاکہ آٹے کے کوئی گھٹھلی نہ اندر بن جائے وہ بہت بوری لگتی ہے وہ تھوڑا سا اور ایٹ کر دیتے ہیں جیسے نہاری تھوڑی گاڑی ہوتی ہے یہ تھوڑا پتلا ہوتا ہے اس کے بنسبت تو اس لئے اس کے اندر بہت زیادہ آٹا ایٹ نہیں ہوگا دیکھیں بس یہ کنسسٹنسی چاہیے ہمیں اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے اور رکھ دیں گے ابھی سلو فلیم پر اس کو ہم ڈککیں دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو ہم ابھی لگائیں گے اس کے بعد اینڈ میں ہم اس میں بغہار لگائیں گے آپ کو میری رسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں بہترین سا گل گیا گوشت اب اس اسٹیج پہ ہم اس میں سیاہ زیرے کا بغہار لگائیں گے جو اس کا سب سے مین انگریڈینٹ ہے آپ دیکھیں میں نے کھی لیا دو ٹیبل سپون اور اس میں ایک ٹیبل سپون میں اس میں زیرے آئیٹ کر رہی ہوں اب اس کو میں اس کو گرم کر لوں گی آپ چاہیں تو گھون کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر لیکن میں اس کو بغہار کے ڈالتی ہوں مجھے وہ زیادہ مزے کا لگتا ہے دیکھیں میں نے اس کو گرم کر لیا چھولے کے اوپر اسی اور اس کو آئیٹ کر کے ابھی ہم 5-7 مینٹ کے لیے اور دم پہ لگا دیں گے تاکہ اس کی جو اروما ہے اس کے اندر آ جائے اور اس کے سارے ایروغن اتری آئے اور تھوڑی سی جو ابھی کسر بسر ہے وہ بھی صحیح ہو جائے اس کے اندر پک جائے اب کھنا پکائیں تو ایک گھنٹے کا مارجان رکھیں اس کو تو مزے کا بنتا ہے دیکھیں ہو گیا ہمارا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے پس بہترین سگل گیا کلر بھی دیکھیں اور کنسسٹنسی بھی دیکھیں بس یہ ہمیں چاہیئے آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا لگا یہ دیکھیں کتنا میترین سے بنایا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں گانش کر لیا ادرک ہری میرچ اور ہرہ دنیا سے بہت زبردست بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل پہ جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دیکھیں کتنا زبردست سا بنا ہوا اس کو آپ نان کے ساتھ پیش کریں کھائیں بہت زبردست لگتا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے انسٹراغرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں